ساگر کے بائی پاس مارگ سنجائے ڈرائیو روٹ کے نرمان ایجنسی کے تھکیدار کے سستی کا کامیازہ رہواستیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے کاکا گنج رانیپورا درمشری اور بادرہ جواد کے لوگوں کے لیے تیلی کی اور جانے کا یہ اکمات راستہ ہے پچھلے دو مہینے سے تھکیدار نے اسے پوری طرح اکھار دیا ہے جس سے آوجہ ہی پرباوت ہو رہی ہے سڑکی بھی چھ فیٹ کے گھٹے ہیں جس سے واہن اور پیدل چلنے والوں کو پریشانی ہو رہی ہے ڈیڑھ کروڑ کی لاغت سے بن رہی سڑکی گھنورتہ کو بھی لے کر شکایتیں مل رہی ہیں اس کے باوجود بھی نگر نگم کے کسی بھی ادھیکاری نے اس کا موقع پر نرکشن کرنا بھی اچھت نہیں سمجھا ہے اور تھکیدار منمرضی سے کام کر رہا ہے جس کے سمائے سیما میں پورا ہونے کی امید بھی نہیں ہے تصویریں آپ دیکھ سکتے ہیں کتنے بڑے بڑے گھڑے جو ہیں یہاں پر ہو رہے ہیں چلنے والوں کو دکتیں ہوتی ہیں گاڑیاں کی آوج آہی یہاں سے لگی رہتی ہے پر ان کا بھی نکلنا مشکل ہو گیا ہے کسی بھی ادھیکاری نے یہاں کا نرکشن ابھی تک نہیں کیا ہے آپ کو بتا دیں تصویروں میں آپ صاحب دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے مہیلہ یہاں پر پروش ہیں کس طرح سے نکل رہے ہیں اور پریشانی اس سے انہیں جوجنا پڑ رہا ہے پیدل چلنے والوں کو اتنی مشکلیں ہو رہی ہیں تو گاڑیوں کا نکلنا یہاں سے تو ناممکن ہی ہے ٹھیکے دار کی یہاں پر دیکھیں تو لاپرواہی اور سست رویہ کے قارن کہیں نہ کہیں لوگوں کو اس کا کھامیازہ بھگتنا پڑ رہا ہے کسی بھی دن کوئی بھی بڑا حادثہ یہاں پر ہو سکتا ہے جس طرح سے بڑے گڑے یہاں پر بنائے گئے ہیں تصویروں میں آپ دیکھ سکتے ہیں کس طرح سے یوک اپنی سائیکل پار کرتا ہوا نظر آ رہا ہے اس کے پاس ہی ٹھیک اتنا بڑا گڑا ہے کبھی بھی وہاں گر سکتا ہے کبھی بھی چوٹ لگ سکتی ہے پر ٹھیکے دار کا اس اور کوئی دھیان نہیں اس کا رویہ لگاتار سست ہے اور جس کا کھامیازہ رہوازیوں کو بھگتنا پڑ رہا ہے ٹھیکے دار لگاتار منمانی کر رہا ہے آپ تصویریں دیکھ سکتے ہیں اس کی منمانی کی وجہ سے کیسی حالت یہاں پر سڑکوں کی بنی ہوئی ہے اسٹھانی نوازی ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں آمیر تمہیں شوہ ہمارے ساتھ جڑ چکے ہیں بہت بہت سواگت سر آپ کا آمیر سن پا رہے ہیں آپ کتنے لمبے سمیں سے آپ کو ان پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے اور کیا کیا پریشانی آپ کو آتی ہیں میڈم یہ سنیا بائی پاس پہ ہے پاس پاس پھٹ کے گڑے کھوٹ دیے گئے ہیں رات میں وہاں سے نکلے اچانک وہ گڑے کھوٹ دیتے ہیں پتہ ہی نہیں چلتے کہ وہ نے گڑے کا کام لگاتی آئے رات میں کاریوں سے گل جاتے ہیں کتنا نائی موگیاں سے گڑے کھوٹ کے رکھے ہیں اور یہاں پر کام نہیں چل رہا ہے یہاں کے جو اٹھے کے دار ہیں رسوک دار سے کے دار ہیں جو منمانی سے کام چلا رہا ہے آپنا منمانی سے کام چلا رہے ہیں ہاں پر کیا آپ نے بڑے عدیقاریوں کے پاس جا کر کوئی شکایت کی پرشراسن سے کچھ گہار لگائی کہ ایسے سلک کا نرمان کر رہا ہے سننے والا بھی تو کوئی ہو سننے والا بھی تو کوئی ہو ہم لوگ تو ہدھگرائی ہیں ہدھگرائی ہیں آپ پر آپ بھی کہیں گئے ہوں گی عدیقاری کیا وہاں پر نہیں ہیں جن سے شکایت کی جائے کوئی نرکشنڈ کرنے کے لئے وہاں پر نہیں پہنچتا کیا میڈم نرکشنڈ کرنے والی بات یہ ہے کہ وہاں پر جس طریقے سے کام چلا رہا ہے کچھو آسٹال کی میں کام چلا رہا ہے دو مہینے ہو گئے ہیں آپ ایک پٹڑی کھول گئے ایک پٹڑی پر کام کر رہا ہے مگر وہ کیا کر رہا ہے انہیں بیچ میں گڑے کھوڑ دی رہے ہیں دونوں طرف سے کام چلا رہا ہے اور دو مہینے ہو گئے ہیں آج دنائیں تک کوئی کام نہیں ہوگا ٹھیکے دار جس طرح سے اپنی منمانی کر رہا ہے سو سو رویہ دکھا رہا ہے تو اسے مہاں سے اٹھائے کیوں نہیں جاتا کسی اور ٹھیکے دار کو کیوں نہیں لگایا جاتا وہ رسوگ دار ہے اور یاد اگر انہوں کو ہمارے نمبر ملی آئے نا تو ہمیں گلتے اٹھو ہوا لیں گے چلیے بہت بہت شکریہ ہم ہاں سا جڑنے کے لئے جس طرح سے دسویریں ہم دیکھ رہے ہیں اتنے لنبے سمیسے یہاں پر حالت بنی ہوئے آخر کیوں کیوں اپنی منمانی ٹھیکے دار یہاں پر کر رہا ہے اور جو بڑے رسوگ دار ہیں جن کا ساتھ ہے کیوں اپنی منمانی یہاں پر کر رہے ہیں وہ لوگ پوجہ سن پا رہے ہیں آپ پوجہ سن پا رہے ہیں آپ شاہ دبارہ سمپرگ پوجہ سے نہیں ہو پا رہا ہے تو تصویریں آپ کو ساغرزلے کی لگاتار دکھا رہے ہیں ٹھیکے دار کی سستی کی وجہ سے رہواسی پریشان ہو رہے لگاتار دیکھ سکتے ہیں آپ تصویروں میں کتنے بڑے بڑے گڑے یہاں پر کھوڑ دیے گئے ہیں رہواسی آئے دنیا سے گزرتے ہیں دو مہینے ہو چکے ہیں اس سلک کو جہاں پر ایسے گڑے کھوڑے گئے ہیں پر کام نہیں کیا جا رہا ہے ٹھیکے دار منمانی کر رہا ہے اس کے سستر ویہی کارن لوگ پریشان ہو رہے ہیں گاڑی کیا وجہ ہی وہاں سے بند ہو چکی ہے جو پیدل چلنے والے ہیں وہ کس طرح سے نکل رہے ہیں وہ صرف انہی پتا ہے پوجہ عمر ساتھ اور سایوگ عمر ساتھ جڑ چکی ہیں پوجہ جس طرح سے صدی ہم دیکھ رہے ہیں تصویریں ہم دیکھ رہے ہیں کیا لگتا ہے کب تک اس پر کام کیا جائے گا اور آخر کیوں ٹھیکے دار اپنی منمانی کر رہا ہے شادمار سمپارکڑا ہماری سایوگی سے نہیں اوپارا ہے